اسلام علیکم وچو آج کا بھی ہمارا ٹوپک ہے الیکٹریک فیلڈ لائن یہ بوکہ ٹوپک نمبر ہے بھئی ٹویل فوائنٹ ٹری آئی ٹھنک یہ کیا چیز ہے اگر آپ کو یاد ہوتی سے پریویس ٹوپک کے اندر ہمیں یہ ایک بندے نے بتایا تھا کہ یہ پوزیٹیو چارج بغیر اس چارج کو چھوے نون کانٹیکٹ فورس لگا دیتا ہے دوسرے پوزیٹیو چارج پہ اور اس کا بحل کس نے بتایا اس کے پیشے چھوٹی موٹی سائنس کی تھیوری کس نے دی تھی مسٹر مایکل فیرڈے نے اس کے مطابق یہ اپنے گرد بنا لیتا ہے بھائی ایک الیکٹریک فیلڈ اب یہ جو الیکٹریک فیلڈ ہے یہ کس کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی کہاں تک کیا کتنی ہے زیادہ ہے کم ہے تو اس کا جواب بھی بھائی صاحب نے دیا بھائی صاحب نے ایک اور کنسپٹ نکال دیا اس کنسپٹ کا نام رکھا فیلڈ لائنز اس نے کہا کہ بھائی جس ایریے کے اندر فیلڈ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اس فیلڈ کو شو کرنے کے لیے وہاں پر ہم ایک ایمیجنری لائنز کو سوچ سکتے ہیں یا ویجولائز کر سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پر کیا ہے فیلڈ لائنز ہے وہ کیسے وہ کہتا ہے بچہ بھائی یہ بچہ بھائی آج آپ کی عرص ہیں اور بھائی آج اگر یہاں بے میں کوئی ماسک کو پھینکوں سمال ایم فری فال تو یہ نیچے آئے گا اپنی کسی بھی ویلوسٹی سے جو بھی ہے اس نے کہا جب یہ نیچے آ رہا ہے تو یہ ایک سپیسلی کا کوئی لائن نظر آ رہی ہے یہ لائن انڈیگیٹ کر رہی ہے اس کے رستے کو پلس انڈیگیٹ کر رہی ہے اس فیلڈ کو جہاں پر یہ ماس ہے سوچو اگر یہ بھائیہ صاحب یہ ماس پڑھا ہی کوئی ایسی جگہ پر ہے جو ارتھ کی فیلڈ سے باہی رہے سپوس ہم کہتے ہیں بھئی یہ سپیس میں دور پڑھا تو مجھے بتاؤ اگر وہاں پر میں اس ماس کو چھوڑوں گا تو کیا یہ ارتھ کی طرف آئے گا نہ ارتھ کی طرف آئے گا نہ کوئی ڈریکشن مریں گی نہ کوئی لائن مریں گے مطلب کچھ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر سیم مایکل فائیڈے نے بتایا کہ بھائی آپ کے چارج کے گردے جو فیلڈ بند دیا ہے اسے ہم ویجولائز کر سکتے ہیں کچھ امیجنری لائن سے ان لائن کو نام ہم دیتے ہیں جی الیکٹریک فیلڈ لائنز ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں آگے مائیکل فائیڈے نے ان کو نام دیا لائنز آف فورس ان کا نام بڑا کس نے دیا اس کو نام مایکل فائیڈے نے مطلب وہ جو آپ کو بتائی تھی بوک میں اس میں نام لکھا ہوگا اس کو نام اس میں نام دیا ہوگا لائنز آف فورس کا لیکن ہم فیلڈ لائنز کے نام سے جان لیتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب نون منٹیکٹ فورس میں یہ بڑا کام دیتی ہیں نون کونٹیکٹ فورس میں فیلڈ لائنز ہی سارا کچھ بتاتی ہیں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں اب بگر یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ جو الیکٹرک فیلڈ لائنہ ہوئے کہ ڈاک کیے گا پوسٹ مین کا کام درتی ہے یہاں سے فورس پکڑی ادھر دیتی ادھر سے پکڑی ادھر دیتی یہ باری ساری کانے کرتی کس کے تھوڑا ہے فیلڈ لائنز کے تھوڑا کرتی ہے یہ صرف ایک ویجولائز ہیں امیجنری لائنز ہیں یہ نہیں کہ آپ میں اس کو بچہ کے سردی یہ چارچ اس کے گرد فیلڈ ہیں اس کے گرد فیلڈ ہے یہ نہیں ہوگا فیلڈ لائنز آپ کو نظر آئیں گے اس صرف آپ ویجولائز کرو گے اس کے گرد فیلڈ لائنز ہیں کیسے اس بندے نے کہا کہ میں ایک لوں گا ٹیسٹ چارچ اس کا نام ہے جی کیوں نوٹ کیا ہوتا ہے ٹیسٹ چارچ پریویس ٹوپک کے اندر اس کی چھوٹی سی ڈیفنیشن بھی پتائی ہوئی ہے کارڈ کے ساتھ ٹیسٹ کر دیتا ہوں وہاں سے آپ دیکھ لیں پوزیٹیو ہے دوسرا ویری سمال سائز ہے اب اس کے درود سے بتانا ہے کہ فیلڈ لائنز کیا ہے لازمی نہیں ہے کہ ٹیسٹ چارچ آپ نے پوزیٹیو ہی لےنا ہے مایکل فائرڈے صاحب نے لیا ہے تو ہم نیگٹیو بھی لے سکتے ہیں اپنے لیکن پھر جو تھاری کہانی ہوگا پھر اپنے مطابقے بتائیں گے ساتھ بتائیں گے کہ ہم نے ٹیسٹ چارچ کیا فیلڈ لیا ہے نیگٹیو آپ پوزیٹیو ہی لے تاکہ بکنے پوزیٹنگ لیا بعد میں آپ کو کنفیزن نہ ہو خود بڑے سائنس دان نام بڑھو اب یہ جو فیلڈ لائنز ہے اس سے جو لائنز بنیں گے نا یہ لائنز آپ کو دیں گی ایک تو سٹرینٹھ دیں گی پلس ڈیریکشن دیں گی ہم نے کہا بھی کس کی لائنز ہے تو پھر کس کی دیں گی الیکٹرک فیلڈ کی اب ہم لیتے ہیں اپنے ایک سورس چارچ سورس چارچ کو میں در کہہ دیتا ہوں جی کیوں یہ ہے جی پوزیٹیو چارچ ٹھیک ہے یہ بارپس پڑھا ہے جی پوزیٹیو چارچ کیوں ہم لاتے ہیں اس کے پاس اپنا ٹیسٹ چارچ یہ بانا لو جی جو یہ گرین ڈوٹ ہے یہ ٹیسٹ چارچ اب مجھے بتاؤ یہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا یا ریپیل کرے گا ایسی بات ہے پوزیٹیو ہے وہ بھی پوزیٹیو ہے تو ریپیل مارے گا لو جی یہ دکھا مارا اب جس طرف یہ جا رہا ہوگا یہ اس طرف ایرو بنائے گا لو جی اگر میں اس کو اس جگہ رکھوں تو دکھا ایسا لگے گا اگر میں اس کو اس جگہ رکھوں تو دکھا ادھر رکھوں تو ادھر رکھوں تو یہ دست تو یوں پتا چلا کہ بھئی جو پوزیٹیو چارج ہے اس کے گیرد جو فیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ آؤٹ ورڈ ڈیریکشن میں ہوتی ہیں کیونکہ ٹیس چارج ہم نے پوزیٹیو لیا آتا ساہر سے بات ہے وہ اسے ریپیل کرے گا تو آؤٹ ورڈ ڈیریکشن میں بن جائیں گی اب ایک بچہ نے کہا سار یہ جو فیڈ لائنز ہیں اگر نیگٹیو ہو تو تب کیا ہوگا لو جی نیگٹیو ہی در بنا لیتے ہیں یہ آجی آپ کے پاس نیگٹیو چارج اب دیکھتے ہیں اب زائد سے بات ہے جو چارج آپ پوزیٹیو کے پاس لائے وہ اس کے پاس لاؤ گے یہ رف دیا جی ٹیس چارج اب بتاؤ یہ اسے اٹریکٹ کرے گا یا ریپیل کرے گا زائد سے بات ہے یہ اسے اٹریکٹ کرے گا تو یہ چارج اندر کی طرف آئے گا ادھر رکھوں گا ادھر رکھوں گا جہاں پہ بھی رکھوں فیل لائنز بنیں گی اور یہ چارج کیا ٹیٹے میڈے رستے اختیار کر کے تھا یا بلکل سٹیٹ لائن کی طرف آئے گا تو یہ بلکل سیدھا آئے گا تو اس نے ان کی جو لائنز ہیں یہ ایک سیمپل آپ کو کیا بتا رہی ہیں کہ آپ ان میں سے کسی بھی پوائنٹ پر چارج رکھو گے ٹیس چارج تو وہ اندر کی طرف اٹریکٹ ہو جگہ اس سیدھے روٹ کی طرف آئے گا روٹ سے یاد آ رہا ہے کہ یہ فیلڈ لائنز آپ کو یہ والی ساری فیلڈ لائنز کیا پروائیڈ کر رہی ہیں map commencé پروائیڈ کر رہی ہیں کس کی الاکٹرک فیلڈ کی کہ وہی الاکٹرک فیلڈ پوزیٹیف چارج کے گرد کیسی ہوگی اور نیگٹیف چارج کے گرد کیسی ہوگی پوزیٹیف کے گرد آؤٹورڈ سٹیٹ لائنز اور نیگٹیف کے گرد انوارڈ سٹیٹ لائنز اچھا اچھا ایک سوڈن نے کہا سر یہ بورڈ پر جو آپ نے بنائی ہیں یہ کوڈنیٹ سسٹم کے مطابق 2 دیمینشن ہے X and Y تو کیا یہ 2 دیمینشن ہوتی ہے اگر بچہ ادھر سر میرے پاس شارج نے کیا یا ہاتھ پر رفلے چارج تو اس کے گرد کیسے بنے گی میں نے کہا بھائی اس کے گرد ہارڈ ڈائریکشن میں بنے گی اس نے کہا سر چارج ادھر تو ہم سپیس میں آتے تو 3 دیمینشن ہے تو کیا تینوں ڈیمینشن میں بنیں گے ہم نے کہا ہاں جی نظر نہیں آئیں گے بی بی ابھی بھی imaginary ہے visualization کے لئے ہم صرف use کریں گے حقیقت میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ یہاں پر two dimension میں بنی ہوئی ہے x and y تو 2D ہے تو یہ اگر three dimension میں آپ کا چارج ہوگا تو یہ three dimension میں exist کریں گے اوہرال تو ہوتی three میں بورڈ پہ two بن نہیں سکتا اس لئے ہم نے two dimension بنی ہوئی ہے same like آپ کی بوک کے مطابق اچھا ایک بچہ نے کہا سر یہ positive charge ہے یہ اگر سر اکیلا پڑھا ہو تو اس کی field line کہاں تک ہوگی میں نے کہا یار ایسے سمجھ لو ارث کی field infinity تک ہے تو اب بچہ کہتا سر یہ بھی اگر اکیلا ہو پھر اس کی field بھی infinity تک ہی ہوگی میں نے کہا infinity کیا ہوتی ہے میں نے کہا یار ایک simple سا concept infinity کا سمجھ لو میں دیکھو اس بورڈ سے ادھر اتنی دور ہوں میرا جو ہاتھ ہے وہ بورڈ کو touch نہیں کر پھا رہا ہے تو میں دوں گا بورڈ میرے سے کتنی دور ہے آپ کو سر آپ سے لا محدود دور ہوگی ہے بورڈ کیونکہ آپ کی رفائی نہیں ہو رہی یہاں تک تو یہ point بورڈ کا میرے لئے کیا ہوگا infinity ہوگا same اگر بورڈ سے دور کوئی بھی چیز ہوگی وہ ساری چیزیں میرے لئے کس میں چلی جائیں گی infinity پر اس کا مطلب ہے کہ اس charge کی حدود سے باہر جو بھی point ہوگا وہ infinity تک ہوگا تو اس کی عدود اس point تک جارہی ہے infinity تک تو ہم کہیں گے جی اس maximum point تک جارہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ field بھی infinity تک اس charge کے گرد ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ field کو show کرواتے ہیں electric field کو field line اس کا مطلب ہے کہ ہماری electric field بھی کہاں تک پھیلنی ہوتی ہے infinity تک ٹھیک ہے جی آپ چلتے ہیں تھوڑا اور آ کے اب field lines ہیں ہمیں electric field کا کیا لینا دینا کیا سے پتا چلے گی زیادہ ایکام ہو رہی ہے یہ سارا کچھ اب بھی ہم سمرائز کریں گے points میں تو وہاں پہ بھی دیکھ لیں گے اسے پہلے ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں اچھا اب یہ جو field lines ہیں پوزٹیف چارج کے گرد لوگ دی اب ہم اس سے ذرا جرنل فرم میں بناتے ہیں ڈرائنگ ویسے میری فراب ہے ڈرائنگ ویسے پوزٹیف چارج کیونکہ دا اوٹ ہوئے یہ تو field lines ہیں آپ کو field کے علاوہ بھی information دے رہی ہیں field کی بھی information دے رہی ہیں ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم field کا فارمولاں لکھیں تو وہ ہے جی ای one over four by epsilon r ایدھر میں صرف magnitude لکھوں گا direction کی سرتنیاں کو ہمیں پتا outward direction ہے ٹھیک ہے q over r square and we also know that ease inversely to one over r square کہ distance چار سے بڑھنے پر square times کے حساب سے ہماری electric field کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے اب وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر field lines ایک دوسرے کے کیا ہے قریب قریب وہاں پر آپ کی field کیا ہوگی strong ہوگی اور جیسے سے آپ ان field lines کے درمیان کا distance آپس میں بڑھتا جائے گا field weak ہوتی جائے گی تو اگر آپ گوھر کرو تو charge کے گرد fields آپ کی کیسے ہیں ایک دوسرے کے close تو زیادہ سے بڑھتا ہے charge کے گرد r کی value کم ہوگی تو field زیادہ ہوگی لیکن charge سے دور جاتے وقت آپ دیکھ رہے ہو کہ area charge سے دور جاتے وقت ان کے درمیان کا distance کیا ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اگر distance بڑھتا جا رہا ہے تو آپس میں دور ہو رہی ہیں ان کی closeness کم ہو رہی ہے تو زیادہ سے بڑھتا ہے جب 4 سے دور جائیں گے تو r کی value بڑھے گی تو e کی value کیا ہوگی کم ہوگی direction ویسے ہی آپ کو indicate کروارہی ہیں کہ direction کیا ہوگی تو اس کا مطلب یہ بنا گروہ کہ جہاں پر یہ field line ایک دوسرے کے قریبہ وہاں پر field زیادہ ہے اور اگر negative ہو تو تب بھی یہ ہی بنے گا بس arrows اندر کی طرف ہو جائیں گے سارا کچھ وہ ہی رہے گا اب بک نے نا ایک green box میں ایک چھوٹی سی definition type چیز لکھ چکی ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے بک کیا کہتی ہے the number of field lines مطلب یہ والی لائنیں per unit area passing پرپینڈکولاری پرپینڈکولاری through through an area is پروپورٹشنل تو دی سٹرینٹھ آف فیلڈ ٹھیک ہے تو فیلڈ پر اس لئے لکھا میں الیکٹرک فیلڈ بھی لکھ سکتا ہے میں جنرلائز وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں یعنی کہ الیکٹرک فیلڈ یا گرابیٹیشنل فیلڈ یا مگنیٹک فیلڈ ٹھیک ہے تینوں کی سینس موجہ گا الیکٹرک فیلڈ ہے تو آپ الیکٹرک فیلڈ کی بات کرنا اب وہ کہتا ہے کہ جیسے اگر اس پlerde تنسد سے اس ہاتھ میں سے جتنی گزریں گے فیلڈ آئیٹ سی بات ہے نا تو اصل میں کوئی چیز ہے فیسیکل چیز ہے تو صرف امیجنیت ہم کہیں گے یہاں سے گزر رہیں گے جتنی گزر رہیں گے جتنی زیادہ گزریں گے میں کہوں بھی یہاں پر زیادہ فیلڈ آئنز ہے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ زیادہ ہونے کا مطلب کہہ کہ میں ایک تو یہاں آئیں کتگی ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہت کی قریب انہیں کہ آر کی ویلیو کم ہے تو وہاں پر الیکٹرک فیلڈ کی سٹریندھ کیا ہوگی زیادہ ہوگی اگر ان کے ساتھ ہم الیکٹرک فیلڈ کریں سیم گریوٹیشنل سیم مگنیٹرک فیلڈ تو وہ الادہ چیزیں ہیں لیکن ہم ادھر کہہ لے دیں کہ دی نمبر اور فیلڈ لائنز کونسی الیکٹرک فیلڈ لائنز باری یونٹ ایریا کتنے یونٹ ایریا سے گزر رہی ہیں جو ایریا کے سامنے بلکل پروپینڈکولر پڑا ہے کیا بتاتی ہے پروپوشنلٹی کس کے لحاظ ہے کہ اس جگہ پر الیکٹرک فیلڈ کی سٹریندھ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دو چارج رکھیں یہاں تیس چارج کو تو دھکا دے دیا بچارے کو کیونکہ کمزور سا بندہ تھا پوزیو چارج کی قریب ہم نے چل نکل جا دفعہ ہو جائے یہاں سے لیکن اگر ہمارے پاس دو پوزیو چارج ہوں دونوں ہی برابر کے مطلب کے اس کی میگنی چھوڑ اس کی میگنی چھوڑ دونوں کی طاقت برابر ہو تو اب دیکھتے ہیں ان کے درمیان میں دیرتبادہ دھکا تو اب بھی دیں گے لیکن اب ہم الیکٹرک فیلڈ لائنز کا جو اس کے گرد پیٹرن بنتا ہے نا اسے چیک کرتے ہیں کہ وہ کیسا بنے گا یہاں جی میرے پاس ایک پوزیو چارج یہاں جی میرے پاس ایک اور پوزیو چارج دونوں ہیں جی سی میگنی چھوڑ کے اب ہوگا ٹکر کا مقابلہ اس نے بیجی فیلڈ لائن ہینڈ اس نے بیجی فیلڈ لائن یہ کیا ہو گیا بھائی کیا ہو رہا ہے کہ جب یہ فیلڈ لائن ادھر سے ادھر بیجتا ہے اور یہ ادھر سے ادھر بیجتا ہے تو دونوں فیلڈ لائنز ایک ہی چارج میں سیم ڈریکشن میں آ رہی ہیں تو کروس آور کرنے کی بجائے کرتی نہیں کیوں نہیں کرتے وہ بھی بتلا ہے ہم سے کا ایک دوسرے کو بینڈ کروا دیتی ہیں تو ادھر سے فیلڈ لائنز یوں ادھر سے یوں کیا ہوگا کہ اگر ہم دو چارجز کو ایک دوسرے کے قریب رکھیں یا ان کے درمیان بننے والا الیکٹرک فیلڈ کا پیٹرن دیکھیں تو وہ پیٹرن کچھ ہے سوری سوری ادھر آوٹ ورڈ بنیں گے ٹھیک ہے آوٹ ورڈ ساری سائٹ پہ وہ بھی پوسٹیو وہ پوسٹیو تھا آوٹ ورڈ تو دو چارجز آپس میں دوسرے کو پیل کرتے ہیں تو ان کے درمیان میں فیلڈ نہیں ہے اب ابھی تو آپ نے کہا کہ سر جو فیلڈ لائنز ہے وہ شو کیا کرواتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کو تو ان کے درمیان میں کتنی فیلڈ لائنز ہیں آپ کو بسر ہے ہی نہیں تو اگر ان کے درمیان میں فیلڈ لائنز نہیں ہے تو ان کے درمیان میں الیکٹرک فیلڈ بھی نہیں ہے ہم نے کہا کیسے نیوٹن کے لاغ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھو یہ اس کے اوپر ادھر فورس نگایا ہے یہ اس کے اوپر ادھر ٹو فورسز ایکول ان میگنیچوٹ بات اپوزیٹ ان ڈیریکشن گیوز یو نیٹ فورس کتنی دیں گے بھئی زیرو اب اگر ہم فیلڈ لائنز کے لئے آسے دیکھیں تب بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی فیلڈ لائن نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر ای کی ویلیو کتنی ہو جائے گی زیرو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ادھر آپ کوئی من کے علاوہ چارچ رفت ہوگے تو اس کے اوپر فیلڈ ہی نہیں ہے فیلڈ نہیں ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی فورس بھی نہیں لگے گی ذرہ دیکھیں فارمولہ فیز ایکول ٹو کیوں ای کتنا ہے زیرو تو اگر ای زیرو ادھر پٹ کرو تو آنسر فورس کا کیا بنے گا زیرو یہ آنسر اور یہ آنسر کیا ہے سیم ہے کیا مطلب بنا کہ اس کے درمیان میں آپ جو مرضی چاہے رفت ہو اس چارچ پر کسی قسم کا فورس لگے گئی نہیں تو اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں ہم اس پوائنٹ کا نام ہے جی نیوٹرل زون یا زیرو فیلڈ سپورٹ نہ تو یہاں پر یا تو نیوٹرل زون ہے نیٹ زیرو بن رہا ہے یا فیلڈ زیرو بن رہا ہے دوسرا زیرو فیلڈ پوائنٹ اگر دونوں چارجز ایکوال ان مینگنیچوڈ ہوئے تو ادروائز نہیں ہوگا ادروائز کہیں نہ کہیں بن مجھے گی ٹھیک ہے درمیان میں نہیں پھر وہ زیرو فیلڈ لوکیشن کہیں نہ کہیں بنے گے لیکن درمیان میں نہیں بنے گی درمیان میں اگزیکٹلی سینٹر میں کب بنے گی جب دونوں کا مینگنیچوڈ سیم ہوگا تو وہاں پر فیلڈ زیرو تو دین فورس بھی زیرو اب زرہ بچا گئتا ہے سر جی کام یہی کرتے ہیں لیکن چارج بدل دیتے ہیں اس کو نیگٹیو دے دیتے ہیں اب یہ باؤنڈڈ فورم میں پڑے ہیں دوسرے کو تفکہ نہیں دے سکتے ہیں اب باندھ کے رکھنے بچاروں کو اب ادھر لے کے آتے ہیں پوزیٹیف اور ادھر لے کے آتے ہیں نیگٹیو اب زرہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا اب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے ایک فیلڈ لائن بنے گی وہ پوزیٹیف سے نکلے گی اور نیگٹیف کی طرف جائے گی تو اگر آپ یہاں پر ہاتھ رکھو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پوزیٹیف سے نکل دی ہے اور اگر آپ یہاں پر ہاتھ رکھو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ فیلڈ لائن نیگٹیف کی طرف آ رہی ہے تو یہاں سے فیلڈ لائنز نکلیں گی اور نیگٹیف کی طرف آئیں گی یہ کوئی کہانی کہونی نہیں ہے ایکسپریمنٹلی ویریفائیڈ ہے دیکھ رہے ہو آپ پوزٹیف سے آؤٹویٹ ہی آرہی ہیں نہیں جکین آرہا تو اب بھی دیکھ لو اس سارے اسے پہ آت رکھوئی ہوں تو پوزٹیف سے بائٹ اس سارے اسے پہ آت رکھو تو نیگیٹیف کی طرف آ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کہ اب ان کے درمیان میں آپ دیکھیں سیمٹر میں فیلز کے درمیان میں ڈسٹرس بہت کم ہے ابھی آپ نے کہا اصلا فیلز کے درمیان کا ڈسٹرس کم ہو تو الیکٹرس فیلز کی ویلیو بڑی زیادہ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے بتاؤ یہاں پر اگر بیچارہ یہاں پر تم نے رکھا تھا ٹیسٹ چارٹ کوئی فرق ہی نہیں پڑھتا بھائی لیکن اگر ٹیسٹ چارٹ بیچارہ قریب یہاں پر رکھ دیا تو وہ کیا ہوگا پوزٹیف نے بڑی زور سے لات مانگ نیگا انہیں اکٹیف نے بڑی زور سے ہاتھ سے کھینچ لینا تو کیا ہوگا کہ فیلز بہت زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کے ساتھ ایک فیلز اس کی پلس اس کی فیلز کیوں کیونکہ دونوں فیلز کی ڈریکشن سیم ہے تو نیٹ فیلز کتنی ہو جائے گی دونوں ویکٹر سیم ڈریکشنز میں پڑھے ہوئے تو فورس کتنی ہوگی تو جو نئی فیلز بنے گی وہ ٹو کیو ای ڈبل فورس لگنی ہے اس کے اوپر وہ تو فورس ہی نہیں ایک چارج کی فورس کا ڈبل ہو جائے گا تو آپ پر فیلز کی ویلیو بہت زیادہ شدت اختیار کر لے گا اور بڑی سپیڈ سے ٹیسٹ چارج کو اپنی طرف نیگٹیف کھینچک اور پوزٹیف دھکا دے گا اب ایک بندہ کہتا ہے سر جی یہاں تک تو کانی ٹھیک ہے سمجھا دی بس ٹھیک ہے یہ یہاں سے سیدھا ادھر جائے گا فیلز لائنز کی ڈریکشن لیکن کہتا ہے سر یہاں پہ تو فیلز کی ڈریکشن یہ ہے لیکن کوئی بندہ بتا سکتا ہے یہ جو ادھر میں بلیو سے سپورٹ لگا رہا ہوں یا یہاں پر کیا ہوگی فیلز کی ڈریکشن یا ادھر تو سٹیٹ لائنز پہ تو سمجھ جاتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہوگی تو میں نے کہا یہ وہی فلیوڈ والا فارمولا لگائیں گے سٹیم لائن کی کیسے ڈریکشن فائنڈ کرتے ہیں اس کے اوپر ٹینجنڈ ڈرا کر کے تو ہم کیا کریں گے ادھر ایک ٹینجنڈ لگائیں گے ٹینجنڈ کیسے ایک ٹینجنڈ ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو اس پوائنٹ کو ٹैچ کر کے نگل جاتے تھے یہاں پہ یہ ٹैچ کرگی یوں جا رہی ہے تو اس کی ڈریکشن یوں ہوگی اور کہ اس پوائنٹ پر دیکھیں اس پوائنٹ کی ڈریکشن یوں ہوگی ادھر دیکھیں تو ادھر ڈریکشن یوں ہوگی تو اگر آپ کے پاس فیلaltung سٹیٹ لائن نہی ہے بینڈنگ لے گی ہے تو اگر آپ نے کسی بھی پوائنٹ پر ڈریکشن دیکھنے اور ان کے درمیان میں ڈسٹنس زیادہ ہو رہا ہے نا کام ہو رہا ہے تو اب وہ بندہ کیا گا سر اب بھی آپ نے کہا کہ بھئی یہ جو فیڈ لائنز ہے کیا انڈیگئیٹ کرتی ہیں پیرلر فیڈ لائنز ہے تو پیرلر چیزیں کبھی بھی کروز نہیں کرتی ہے کہ دوسرے کو انٹسیکٹ نہیں کرتی تو اس بندے نے کہا کہ یہ جو چیز ہے یہ یہ فیڈ کیسی دے رہا ہے مجھے فیلڈ لائنز کی زمان میں ڈیسٹن چینڈ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے وہاں پر ایلیکٹریک فیلڈ کے ہے کیونکہ ایلیکٹریک فیلڈ کی سٹرنٹھ دیتی ہیں ان کے درمیان کا ڈیسٹرز ہوگا چینڈ نہیں ہو رہا تھی ایلیکٹریک فیلڈ کے ہے دوسرا جی اپنی ڈیریکشنز کو اوپر نیچے کر رہی ہیں چینج کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کی ایلیکٹریک فیلڈ کیسی ہوگی یونی فرم ہوگی اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ کیا کرتے ہو یہ فیلڈ لائنز اگر بنی ہوں پیرلیل کپیسٹر کی پلیٹس کے درمیان میں تو یہ بلکل سیدھی ہوتی ہیں اگر ان کے صرف ہم میٹرلیس سے کو ڈسکس کریں کیونکہ جو بلکل اینڈ پر فیلڈ ہوں گی وہ اوپر اور نیچے کچھ ہوں بنیں گی اس کے علاوہ جو سینٹر والے حصے میں جو فیلڈ لائنز ہوں گی وہ بلکل سیدھی سٹیٹ لائن ہوں گی پیرلل ہوں گی ایکوال ڈسکس رکھتی ہوں گی آپ پس میں وہاں پر فیلڈ ہماری کونسٹن ہوگی means کہ ہم کے فیلڈ کیا یونی فرم ہے نہ بڑھ رہی ہے نہ کم ہو رہی ہے اب جلتے ہیں آخری پوائنٹ کہ ہم اس پورے ٹوپک کو چار پوائنٹ بک سمرائز کرتے ہیں ہم ویسے اس کو سمرائز کر دیتے ہیں اور کانی انڈ کرتے ہیں لو جی پہلا پوائنٹ کہتے ہیں بک کہ بھئی فیلڈ لائن تو میں سب پوزیٹیف سے نکلیں گی اور نیکٹیف پہ ٹرمینیٹ کریں گی originate from پوزیٹیف چارج and terminate at negative چارج دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ اگر آپ کے پاس کوئی فیلڈ لائن کارو ہے تو اس کے اوپر کسی بھی پوائنٹ پر ٹینجنٹ گیوز یو دے ڈریکشن 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 تیسرا پوائنٹ اگر تو ڈسپنسی نہیں ہو رہا تو فیلڈ کے آگے یونیفورن تو بک یونیفورن کی سنس میں گیتے ہیں اور چوتھا پوائنٹ تو فیلڈ لائنز نیور کروس ایچ ادر یہ بڑا مزے کا پوائنٹ ہے یہ آپ کا شور پسٹنگ بھی آنے دو فیلڈ لائنز کا بھی آپس میں کروس نہیں کرتی ہے اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے دو فیلڈ ہے اس کو بھی آپس میں پنگا نہیں لیتی لڑائی جگرے سے دور رہتی ہے یہ آپ یہ کہلو کہ یہ فیلڈ ہے ادھر سے آ رہی تھی ادھر سے فیلڈ آئی کر کے اس کو کروس مارا چلی گی یہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ کہ الیکٹرک فیلڈ لائن شو کرواتی ہے آپ کو کس چیز کو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کو اور الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ایک ویکٹر کو انٹیٹی ہے ویکٹر کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں مگنیچوڈ اور ڈیریکشن اور ڈیریکشن کسی بھی چیز کی ہمیشہ ایک ہوتی ہے لیکن اگر یہ کروس کر گی تو اس اسپیسیفک پوائنٹ پہ فیلڈ کی کتنی ڈیریکشنز بن جائیں گی جو کہ فیزیکلی پوسیبل نہیں ہے تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کو کروس نہیں کرتی یہاں پر آپ پر یہ ٹوپک اینڈ ہو جاتا ہے اسے پڑے انجوائے کریں ٹھیکن